سب سے پہلے تین انڈے لیں گے انڈے کو کھول کے آپ جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح سے آپ اس میں سے زردی میں سے سفیدی الہتہ کر لیں زردی اور سفیدی دونوں کو میرے لئے اسی طرح آسانی ہوتی ہے میں ایک دوسرے میں بار بار چھلکوں میں پلٹ کر سفیدی الڈ نکال لیتی ہوں باول میں اور زردی کو اس دینے رہنے دیتی ہوں اور پھر دوسرے باول میں پلٹ دیتی ہوں جیسا کہ یہ اب آپ کو دیکھ رہی ہوگی اسی طرح میں نے تین انڈوں کی ایسے ہی زردی سفیدی الگ کر لی ہے اب میں اس کو بیٹ کروں گی میرے پاس ویسٹ پوائنٹ کا بیٹر ہے بیٹ اتنا رہنا ہے کہ یہ فلپری ہو جائے پھول کے پورا باول ابھی دیکھیں کہ آپ کس طرح سے یہ پھول جائے گا اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس میں ہینڈ بیٹر یا ہینڈ ویسٹ سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پورا باول بھر چکا ہے یہ تین سفیدیاں ہیں اور ان کو میں نے بیٹ کیا ہے اور یہ پورا باول یہ دیکھیں یہ پیکس بن رہے ہیں اس کی ٹھیک ہے جی اتنا بیٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ شگر کو میں نے بلینڈر میں ڈالا ہے اور بلینڈر میں ڈالنے کے بعد میں اس کو پیس رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بالکل پاوڈر ہو کر پس چکی ہے اس کو میں نے پورا چینی کے پاوڈر کو کیونکہ اس کو پوری ایک ہی دفعہ نہیں ڈالنی تھی یہ اس میں جو ہم نے سا پیدی کو بیٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں موائی باری تین دفعہ میں ڈال دیں گے پیدی دفعہ میں ڈال چھپ رہا ہوں تھوڑی سی آپ تھوڑی تھوڑی کر کے تین دفعہ میں ڈال کے اس کو بیٹ کریں پیدی بیٹ کرنے کے لئے میں نے تین میری ٹی ایسرک دو ہم نے بیٹ کیا تھا کیونکہ میرا بیٹر اچھا ہے تو یہ جلدی اس کی بیکس بن نہیں تھی ڈپینڈ کرتا آپ ہینڈ رکھ پڑھ رہے ہیں اس کا پیدی یا آپ پس کون سا بیٹر ہے یہ چینیں ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اب اس کی بیکس تھوڑی سی کم ہو گئی ہے کہ کچینیں ڈال رہی ہوں تینوں زرگنیاں باری باری آپ ڈال دیں اس کی اندر یہ میں نے 1 4 کپ میں ڈالا تھا میتھا سوڑا سوڑا اور بیکن پاورر میتھا سوڑا اپلکل ایک پنچ تھا اور ہاف ٹی اسپون بیکن پاورر تھا اب یہ میں نے اس کو نکس کر دیا تھا اور اب میں اس کی اندر یہ باری باری ڈال رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو بیٹ کر دی جارہوں زیادہ بیٹ نہیں کرنا باری باری تینوں کو ڈال کے کچھ سیکنڈ کے لئے چلا لیں سپیچولا کی مدد سے سب کو آپ اکھٹا کر لیں جیسے میں کر رہی ہوں اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں تین چمچ دودھ میں ایک دو چمچ میں نے یہ تیل ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں تھری ٹو ٹو ڈروپس بنیل ایسنس کے ڈال رہی ہوں بنیل ایسنس مجھے بلکل پسند نہیں آپ زیادہ ڈالیں گے تو اس کا ذائقہ بلکل خراب ہو جہاں میں نے صرف دو سے تین ڈروپس اس کے اندر ڈالیں اور یہ میں اس کو مکس کر رہی ہوں دودھ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے یہ مکس ہو چکے اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے وینگر تین سے چھار ڈروپس وینگر اس لئے ہوتا ہے تاکہ یہ جو ہم نے اس کے اندر بیکن پاورو ڈالا تھا اس کو ایکٹیویٹ کریں یہ دیکھیں جیسے میں نے وہ ڈالا ہے وینگر ڈالا اس کو میں نے مکس کیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سمیں مہدر ڈال دیا تھا کیونکہ جو تھوڑی سی کنسسٹنسی اس کو زیادہ لگ رہی تھی تو میں نے ہاف ٹی سپون ڈال دیا تھا آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ ضرورت نہیں ہے یہ ڈل چکا ہے یہ میں نے لے لیا ہے پہن کیونکہ مجھے اسی طرح کا پہن چاہیے تھا مارکٹ میں اویلیبل نہیں تھا ہماری گھر میں ایسا ایک پہن تھا تو میں نے اسی کو لے لیا اس کو گریس کر لیا ہے یہ دیکھیں آئل سے میں نے اس کو گریس کیا ہے اور یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے سارا بیٹر بیٹر ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے کوکر میں وہ رکھا تھا سٹینڈ اور اس کے بعد اس پہ اس پہ یہ رکھیا گیا بسان چلیا گیا اور اس کی ٹرک یہ ہے کہ آپ نے اس کو وپنگ کریم لینی ہے نارمل کریم نہیں لینی یہ رہی یہ دیکھیں ایسے پیک میں ہوگی اور اس کو آپ نے فریزر میں نہیں رکھنا پہ اس کے اندر میں نے دو چمچ جو ہے ساری ایک چمچ میں نے آئیسیں ڈالی تھی آئیسنگ شگر کا مطلب ہے پی سی وی چین اب یہ دیکھیں اس کی پیکس بن گئی ہے یہ میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی ہماری فروسٹنگ بھی تیار ہو چکی ہے بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ کیک کو ہو چکے ہیں آدھا گھنٹہ تیس منٹ تو یہ بلکل تیار ہے یہ میں نے چیک کر لیا ہے یہ دیکھیں پھول بھی چکا ہے اس میں بابلز بھی آ چکے ہیں ایریٹ ہو چکا ہے یہ پہلے اتنی تیز آج رکھنی تھی اور پھر اس کے بعد تین چار منٹ کے بعد جب اندر ہیٹ ہو جائے تو میں نے اس کو بلکل سلو کر گیا تھا آدھا گھنٹہ کے لیے دیکھیں یہ میں اس کا بیٹر بیٹر پیپر لہدہ کر رہی ہوں بلکل سپونجی فلافی صوف بنا بھی یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ کو اب یہ میں دیکھے گا میں پیچھے سے لہدہ کروں تو کتنا خوبصورت دیکھے گا یہ ابھی آپ کو یہ دیکھیں بہت مزیدار بہت صوف یہ کیونکہ میں ایک ہاتھ سے موبائل پکٹا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے بکام کر رہی تھی تو ایسا ہی کینزا دیکھ رہا تھا کیمرے میں ایسے ہی آ رہا تھا تو بات میں جو میں نے کیمرے کی طرف دیکھا تو یہ تو پورا دیکھیں نہیں رہا تھا پھر میں نے کیمرے کیا اپنے ہاتھ کو اور یہ سارا بٹر پیپر اتار دیا یہ دیکھیں بلکل ساپ ذرا سا بھی نہیں جلا بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے یہ اب میں اس کو تین سلائسز میں کٹ کر لوں گی کیونکہ میں نے اس کے بیچ میں پائنیپل اوکی اور کریم کی فروسٹرنگ لگانی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا ساپت ہے اس کو میں زیادہ پریس بھی نہیں کر رہی تھی کہ یہ ٹوٹ نہ جائے دیکھیں میں نے کٹ لیا تھا یہ تین میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے میں نے اس سے اور اب میں اس کو تھوڑا سا روم ٹیمٹیٹر پر رکھوں گی اس کی دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اس کو فورا ہوا میں نہیں رکھ دینا ہوا سے یہ ہوگا کہ یہ سکڑ جائے گا اور جو ہے اس کی ساری یہ جو سوفنے سے ختم ہو جائے گی آپ نے اس کو نارمل ٹروم ٹیمٹیٹر پر رکھنا ہے اب یہ میں نے کوکٹیل کا کین لیا تھا کوکٹیل کے کین میں جو سیرپ ہوتا ہے وہی میں سیرپ اس میں لگا رہی ہوں سپون کیونکہ میں نے کلر مکس کیا تھا تو وہی والا میں نے سپون لے لیا تھا ساتھی تو that's all right کیونکہ وہ میٹھا ہی تھا تو میں اسی سے اس کے پر یہ سیرپ ڈال دیوں تاکہ سپونجی جو ہیں وہ بلکل مطلب سوفٹ ہو جائیں سوفٹ ہو جائیں سوفٹ ہو جائے یہ اس کا پرپس ہی ہوتے کہ اس میں بھی پینپل کا پھر ڈیسٹ آ جاتا ہے بھاری بھاری تینوں پہ آپ نے ایسے ہی چاروں جو پورا سرکولر پوم میں آپ نے لگا دینے ہیں پائنیپلز لگانے ہیں تو اس سے پہلے میں نے اس پر سیرپ لگا دیا ہے آپ چاہیں تو سپری بوٹلز بھی ملتی ہیں اس سے کر لیں میرے پاس سپون ہی آویلیبل تھا وہ نہیں تھی بوٹل کرنا چاہتی ہاں جی میرے ماما کوپا کی ویڈنگ انیورسری تھی اب یہ میں نے لیا ہے یہ میں کےکس کے یہ میں میں نے سنبھال کے رکھ لیتی ہوں اپنے پاس میں نے نیچے تھوٹسی کریم لگائی ہے تاکہ کیک ایڈریس رہے ہیں جگہ پر اس کے اوپر میں نے ایک پیس رکھ دیا ہے کیک کا جو ہم نے کٹنگ کر دی پھر میں نے پائنیپل لگائے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اوپر فروسٹنگ جو ہم نے تیار کی تھی وہ ڈال دیا ہے اس کو پھیل آیا اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں اوپر کوٹنگ بہت اچھے طریقے سے کرنے والی ہوں دوسری دفع میں بھی میں نے ایسے دوسرا پیس رکھ کے اس کے اوپر پائنیپل اور کوکٹیل کی کوٹنگ کر دی ہے اب رکھیں اس کے اوپر دوسرا پیس ایسے یہ دیکھیں یہ اس کی فل لوگ ہے ایسے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے ہمارے کیک کی فائنل ہوں اس پر میں نے یہ سائیڈ پہ یہ ڈرپنگ کی ہوئی ہے چاکلیٹ کی اس کی ریسپی میں ڈسکرپشن باکس میں شکر کر دوں میں وہاں سے آپ دیکھ لیجئے کا بلکہ مشکل نہیں ہے میں نے شاپلٹ کے اندر دو چمچ دود ڈالا تھا اور ہلکا سا گھی یا آئل یا بٹر آپ ڈال کے اس کو مائکرو ویب میں چلا لیں اور پھر اس کی ڈرپنگ کر دیں کیونکہ ٹائم میرے پاس بلکل نہیں تھا لیٹ ہو چکے تھے میں وہاں وفا کی ویڈنگ انیویسٹی تھی ان کے لئے میں نے کیک بنایا تھا اور یہ ہے فائنل لک چلڑی چلتی میں میں نے کیا تھا کیونکہ میں ایک ہاتھ سے میں نے آپ کو بتایا میں کیمرہ پکڑا تھا دیکوریٹ کریں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ریسپی کیسی لگتی آپ کو پسند آیا کے نہیں اور اگر آپ اور چھے چھے ریسپی دیکھنے چاہتے ہیں تو بھی مجھے لگنا ہے آپ کس چیز کی ریسپی دیکھنے چاہتے ہیں اوٹی میں آپ کی تیارے آپ کیلئے تیار کر کے اور شیئر کروں گی ریسپیز میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ رو tentاہ کریں کینٹ